السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھیں خفصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے اور اگر تمہاری جبان خفصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی ماہ صلی اللہ کتنی اچھی حدیثیں پاک ہیں اگر آپ کی آنکھیں خفصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے اگر آپ کی جبان خفصورت ہیں تو دنیا تم سے محبت کرے گی یہ حضرت علی کا قول ہے تو خدارہ اس پہ عمل کرے دوستو آئیے جانتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی کا مال اور جان چلے جانا سب سے بڑا نقصان نہیں ہے پیارے آپ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی کی مال اور کسی کی جان چلے جانا سب سے بڑا نقصان نہیں بلکہ کسی کی نجر سے گر جانا یہ سب سے بڑا نقصان ہے تو خدارہ آپ کسی کو تکلیف نہ دے کسی سے گلہ سکوا نہ کرے کیونکہ آپ مومن مسلمان امتی محمدیہ ہیں سب سے ملجل کر رہے اور اپنے اخلاق کو بلند آلا وولا بنائے تو اللہ ہم سب کو اس نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمانے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر سورہ انم کسی مریج پہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ رب العالمین اسے صفحہ عطا فرما دیتے ہیں ما صلی اللہ سبحان اللہ قرآن کی آیت سورہ ہے سورہ انم تو اسے پڑھ کر آپ مریج پہ دم کرتے ہیں تو اس سے اللہ رب العالمین اسے صفحہ عطا فرما دیتے ہیں تو خدارہ آپ اس پہ عمل کریں اور اپنے گھر میں اور جو بھی کہیں آس پاس کوئی بیمار میں مطلع ہے تو آپ قرآن کو پڑھ کر اس آیت کو پڑھ کر اس پہ دم کر دیں پانی پہ ہو تو اللہ اسے صفحہ عطا فرما دیتے ہیں تو ہو سکتا تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور اسی طرح کی پیاری حدیث قرآن کی باتیں جاننے کے لئے میں چینل کو فالو کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصطقفار کی تلابت کرنے سے کتنا فائدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سکت اصطقفار کی تلابت قصر سے کیا کرتا ہے تو اللہ رب العالم اس کے تمام تنگی گم در فرما دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے اسے رکس عطا فرماتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تو خدارہ آپ کوسز کریں کسرس سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفراللہ ایک چھوٹا سا پیارا سا اللہ کا یا پیارا سا نام آپ دل میں بسا لے اور کسرس سے استغفار کی تلابت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑتے رہیں تو اس سے فائدہ آپ کا ہر تنگی ہر گزہ ہر مسیوط سے آپ حل پائیں گے اور ایسی جگہ سے اللہ پاک آپ کی روزی عطا فرمائیں گے کہ آپ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تو ویڈیو کو سیر کریں لائک کریں اور اسی طرح کی پیارے قرآن حدیث کی باتیں چاننے کے لئے میرے چینل کو فالو کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سزاک اللہ خیر